اگر فرداس برد برد روح زمین است ہمین استو ہمین استو ہمین استو ہمین استو میں نے بہت سے ولاغ ایڈٹ کیا ہے بات آج کا ولاغ ایڈٹ کرتے ہوئے مجھے ایک انٹ سٹسفیکشن ملیا ہے جس کی آخریاں اندرونی سکون کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں لاکڈون چاہ رہا تھا اور اس ٹائم راستے بھی سارے بند تھے بٹھ ہم سردار رحمت حان ولفیر ٹرس کے ساتھ زفراباد کے راستے دیرکورٹ پہنچے دیرکورٹ جو کہ باگ آزاد کشمیر کا ایڈیا ہے اور یہ ٹونٹی فائیو کلومیٹر فرام کوحالہ سکٹی تھری کلومیٹر فرام زفراباد اور ون تھرڈی ٹو کلومیٹر فرام اسلامباد ہے جس طرح سے پورے پاکستان میں سواد کا سیب مشہور ہے سیم اسی طرح آزاد کشمیر میں دیرکورٹ کا سیب مشہور ہے جس کی آخریاں کشمیری سیب اگر دیرکورٹ کے لوگ چاہیں تو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں سیب ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ہوئے میں تُسے اتنے بزنس دسالش کی کرا ہوئے پھر ہم لوگ باگ سے رالوکورٹ کی طرف نکلے تاکہ لوگوں کے لاکڈون کے لیے کچھ کھانے پینے کے عشاء خرید سکیں بٹ انفارچنیٹلی کرونا کی وجہ سے کھانے پینے کی عشاء میں کافی شاٹی تھی پھر ہم چولے نڑا پاچھوڑ کی طرف نکلے جس طرح سے پنڈی اسلامباد کے لیے راجبزار کی ویلیو ہے سیم اسی طرح پاچھوڑ میں چولے نڑا کی ویلیو ہے اور ہمیں سارا سامان بھی یہی سے ملا کشمیر کی ان خوبصورت وادیوں کے پاس آ کر مجھے اپنے پردیسی بھائی یاد آ جاتے ہیں مقامی سطح پر روزگار کے مواقعوں کی کمی کی وجہ سے ہمارے لوگ حلیجی ممالک سمیت دنیا بھر کا سفر کرتے ہیں اور اپنے گھروں کی خوشحالی کے لیے کڑی میند کرتے ہیں کرونا ایمرجنسی کی وجہ سے یہاں ہم بھی متاثر ہیں اور ہمارے وہ دیارے غیر میں مقیم پیارے بھی اپنے ریاشیوں تک محدود اور مشکلات کا شکار ہیں ان تمام اپنوں کی خدمات کو حراج تحسین پیش کرتے ہوئے ہمارا پیغام ہے کہ ہم انہیں بہت یاد کرتے ہیں کل بھی گھر سے خط آیا ہے دھرد پر آ تم نہیں آتے پیسے آتے رہتے ہیں یہ جینا بھی کوئی جینا ہے ہم پردیس والوں کا کہ اپنے گھر بھی جائیں تو فقط مہمان ہوتے ہیں رائٹ نو ہم لوگ کبھی چولن ناڑا ہیں اور ناڑا جو ہے وہ چشمے کو بولتے ہیں اور اس چشمے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں یہ تھنڈا پانی ہوتا ہے پانی کی جو تاثیر ہے وہ اچھی خاصی تھنڈی ہے ہاتھ جم جاتے ہیں ہاتھ جو تاثیر ہے ہاتھ جو تاثیر ہے تھاڑے آرام ہے اچھا ہاتھ ہاتھ یہ فقط لاک ڈاؤن کے لئے ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں سامان لینے کے بعد ہم داتوڑ کی طرف نکلے اور یہاں کھڑے ہو کر باغ ازاد کشمیر کی مال ساف دکھائی دیتی ہے اور یہاں کے عید گرد جگہوں کے نام چیروٹی، بھاگیانے، پراتھی بزار، انروٹ، زیارت بزار، پنیولا، نکر، بھناکا اور بنگوئی شامل ہیں ہم پردیسی بھی کتے بڑے دلوالے ہیں ایک جان جوانے کی دے کر پورا خاندان سوار دیتے ہیں اس کے بعد ہم بیڑی پاچھوڑ کی طرف نکلے یہاں کا پانی بھی بڑا مشہور ہے اور یہاں کے لوگ کرکٹ اور والی وال بہت پسند کرتے ہیں اس لئے یہاں ہر سال آل پاکستان کرکٹ ٹورنمنٹ کرائی جاتی ہے گورنمنٹ کے پاس ستنے فرنڈ دیں کہ وہ گھر گھر جا کے راشن دے تو رائٹ رو ہم لوگ کبھی بیڑی پاچھوڑ کے مقام پر موجود ہیں تو ہمارے ساتھ یہاں پہ آسیم اور ان کی ٹیم موجود ہے جی آسیم یہاں پہ بیڑی پاچھوڑ کے بارے میں آپ اپڈیٹ لیجئے گا یہاں پہ تمام بارڈی ہمیں بنائی تھی تمام جو گاؤں ہیں وہاں سے دو دو ایکٹیفیسٹ بندو کو لے کر اور پھر انہوں نے اپنے طور پر اپنے علاقوں میں گاؤں میں فنڈنگ کی ہے اور تقریباً ساٹھ ہزار کے قریب ہمارے پاس جو رقم موجود تھی اس سے ہم نے ابتدائی جو تین تیس فیملیاں تھی ان تک خفیہ طریقے سے ہم نے وہ امداد پہنچائی تھی اور مزید جو ہے وہ ہمارے جو فارن میں دوست موجود ہیں ہم ان سے رابطے میں اور انشاءاللہ رمضان کے اندر ہے کہ گرینڈ اور بڑا پیکج جو ہے وہ بھی مستعق افراد تک پہنچائیں گے اور ابھی ہم جتنے بھی مخیر حضرات جو پاچھوڑ کے اندر ہیں ان سے بھی رابطے میں اور انہوں نے بھی یقین دیانی کروایا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ بڑھ چڑ کر اس ہے خدمت شاپ کے اندر تعامل کریں گے اور بالخصص جو دیاری دار تھے جو گاڑیوں کے ساتھ جن کی شفٹیں تھی سکول کے جو میں سمجھتا ہوں پرائیویٹ سکولوں کے جو ٹیچرز تھے یہ سارے لوگ متاثر ہیں اب آنے والے وقتوں میں کیا صورتیال بنتی ہے پاکستان سے بھی لوگوں کا ایک ہے ریلہ روز آپ دیکھیں جو پرسو ہم گئے تھے ٹائنڈالکورٹ والی سائٹ پہ وہاں پہ اگر ایک طرف دیکھیں تو انتظامیہ کے حالات انتائی خراب ہیں وہاں پہ حکمت کی سطح پہ میں کہوں یا ایک جزاسٹر جب آیا تو سارے ہی لوگ پریشان ہیں لیکن دوسری طرف جب ہم ٹائنڈ پہ گئے تو وہاں پہ ہم نے انتظامیہ کے حالات دیکھے وہاں پہ پولیس ان کے پاس کوئی کٹس موجود نہیں وہاں پہ جو میڈیکل کے شبے کے لوگ ہیں جو ڈاکٹرز ہیں وہاں پہ سکریننگ برا کرتے ہیں ان کے پاس کوئی اس طرح کی سہولت میں اثر نہیں کہ وہ جس طرح سے وہاں پہ لوگ دڑا دڑا آ رہے ہیں اور وہاں پہ سکریننگ کی جا رہی ہے تو آنے والے وقتوں میں ہمیں اندیشہ ہے کہ یہاں پہ اس بیماری کے باعث زیادہ سے زیادہ ہے لوگوں کے اندر یہ بیماری پھیل نہ جائے میں ابھی بروٹا پہ ہوں بروٹا آزاد کشمیر بیڑی پاچھوٹ کا ایریا ہے اور ماشاءاللہ سے کافی زبرتصویو ہے اگر آپ دیکھیں چاروں طرف اگر نظر گمائیں الحمدللہ اللہ تعالی نے پاکستان کو ہمارے ملک کشمیر کو بہت پیاری خوبصورتی دی ہے اگر ہم لوگ انویسمنٹ اور کام کاج اگر اپنے ملک میں ہی کریں تو میرے خیال سے ایک پلس پائنٹ ہے باہر جانے کی ضرورتی نہیں ہے دورنگ اس لوگڈ آن کے ٹائم بڑا فرش فیل کر رہا ہوں اور ایسا ویو دیکھ کے بندہ بلکل فرش ہو جاتا ہے اس طرح سے لگتا ہے کہ کبھی ٹینشن تھی ہی نہیں شاعر کی زندگی سے جب آپ اس ویلیج کی طرف آتے ہو تو کافی فرش فیل کر رہا ہوں سیریسلی اور لیٹرلی میں ابھی فیل کر رہا ہوں اللہ تعالی نے بہت خوبصورتی دی ہے ہمارے ملک کو اس کی قدر کیا کر رہا ہوں اللہ حافظ اب نہیں کوئی بات خطرے گی اب سبی کو سبی سے خطرہ ہے تم سے کیا شہر کے حالات کی تفصیل کہوں مختصر تم کو بتاتا ہوں میاں خیر نہیں ہے موت کا موسم ہے نئی وبا آئی ہے سانس لینے پر بھی ایک سزا آئی ہے جان نہیں چھٹتی جان جانے تک عشق تیرے ٹکر کی ایک بلا آئی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ایک بات شیئر ضرور کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں چلتا ہوں پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ